بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے یہ میرے حضبن لے کے آئے تھے علور پیاز میں نے کہا ان کو میں باسکٹ میں رکھ دوں وائٹ چھیٹ تو اس ٹائم میرے پاس ہے نہیں تھی یہی جو شاپر تھا اس کو میں نے کٹا اور کٹ کے تو میں نے باسکٹ کے اوپر اس کو کور کر دیا اور اوپر میں نے رکھے حالو لسن آلریڈی موجود تھا اور نیچے والی باسکٹ میں بھی میں نے ایسے ہی شاپر رکھ دیا نیچے سارا بکھرا کے تو اس میں میں نے پیاز رکھ دیا اور سائیڈوں سے اس کو میں نے اچھی طرح سے صاف کر دیا اور یہ دیکھیں جب کتنی نیٹ کلین لگ رہی ہے کبھی کبھی آلواؤں کو میں واش کر کے رکھتی ہوں اور کبھی کبھی میں ایسے ہی رکھ دیتی ہوں آج میرا دل نہیں تھا کیا تو میں نے ایسے ہی ان کو رکھ دیا لوگوں کو اور یہ اس طرف مجھ بیٹی نوڈلز بنا رہی تھی اپنے لیے اور یہ دیکھیں جی ابوبکر اپنا ہوم بک وغیرہ ہتم کر کے تو گیمز کھیر رہے اور آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اگر مجھے زیادہ جلدی ہو لیسن کی کہ جلدی جلدی میں لیسن چھیلوں کوئی مہمان آنے والا تو میں کیسے لیسن چھیلتی ہوں یہ میں آپ لوگوں کو اپنی ٹپ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور یہ دیکھیں میں نے دو تین لیسن لیے ان کو میں نے علید علید کر لیے اس کے سارے پی سیز علید علید کر لیے اور ان کو اچھی طرح صاف کر کے سپائیڈرس ٹرینر لوں گی میں اور اس میں میں ڈالوں گی لیسن اور ہلکی آج پہ میں چولا چلا دیا اور اس کو رکھوں گی میں چولے کے اوپر اور اس کو ہلکا ہلکا ہلاتی رہوں گی یہ دیکھیں ایک دو منٹ تاک اس کو ہلکا ہلکا ایسے ہلانا ہے اور پھر اس کو نیچے اتار لینا ہے اور اس میں ڈالوں گی میں سرسون کا آئل تھوڑا سا بالکل ڈالوں گی سرسون کا آئل ڈال کے تو اس کو اچھی طرح میں مکس کروں گی اور پھر دیکھنا میں لہسن چھیل کے آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کتنی جلدی یہ چھلا جاتا ہے یقین کریں یہ پانچ منٹ میں لہسن چھلا جاتا ہے کہ اتنا نرم اس کا چھلکا ہو جاتا ہے اور جلدی سے چھلکا اترتا جاتا ہے ابھی میں آپ لوگوں کو اتار کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی جلدی جلدی وہ چھلکا اترتا جا رہا ہے اور آج کل ہم دو لہسن چھیلتے ہیں اور انگلیوں پر جلن ہوتی ہے تو وہ بھی نہیں ہوگی آپ یہ میرے والا طریقہ ازما کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کی انگلیوں پر جلن بھی نہیں ہوگی تو جلدی سے چھلا بھی جائے گا یہ لہسن کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جلدی جلدی لہسن چھیل لیں اگر بریک بریک لہسن ہو تو وہ بھی ایسے بڑی آسانی سے چھیلا جا سکتا ہے یہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ کتنی جلدی جلدی چھیلا جا رہا ہے اور یہ دیکھیں جی میں نے سارا چھیل بھی لی ہے چلیں جی آپ مجھے دے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دھیر ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ